موسیقی میں ہوں زید پٹیل اور آج میرے ساتھ ہے خودہ افرا ریحان عبدالسامی آج ہم سب ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے ہماری آج کی اپیسوڈ ہمارے ایمان سیریز کا حصہ ہے سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا یہ کیا ہے کی ہاں کی آنکھوں کیسے پتہ چلا کیونکہ اس کا شیپ کی کی جیسا ہے شیپ اس کا کی کی جیسا ہے اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ میں سے کیا کہیں گے لائن یہ جو اسے تیت بولتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ اس کے کی کی دانت بولتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ کی کا اثر رہتا ہے کی کھولیں گے تو وہ کھلتی ہے اگر ماندو جیسا کہ ماندو یہ کی کی جگہ ہم لوگ اس پینسل کو لے کے اندر دالیں گے تو یہ پینسل سے بھی لوگ کھلے گا کیوں نہیں کھلے گا کیونکہ اس کے اندر یہ شیپ سب مسنگ ہے اس کا یہ ہونا ضروری ہے میرے بچوں آپ کو پتہ ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے لائلہ علیہ محمد الرسول اللہ بیری گوڈ تھا زور سے پھلیے لائلہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ لائلہ علیہ اللہ بلکل صحیح بل دیجئے آپ بھی لائلہ علیہ محمد الرسول اللہ لا الہ علیہ اللہ کی مینی ایک کان بتائے گا what is the meaning of لائلہ علیہ لائلہ علیہ کا کیا مطلب ہے لا کا مطلب اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں لا الہ لالہ کا صحیح ترجمہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے کہو نہیں ہے کوئی معبود برحق یا کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی کوئی گریٹ پرسن کی عبادت ہوگی کوئی بہت گریٹ پرسن ہے ان کی ہوگی کوئی چیز کی ہوگی کوئی بہت اچھی سی چیز ہے اس کی عبادت کر سکتے ہیں عبادت کس کی ہوگی لا الہ لالہ صرف اللہ کی ہوگی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو میرے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے یہ ہمارا کلمہ ہے کلمہ کا مطلب ہمارا سب سے بنیادی کلمہ ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر کلمہ پر ہم قائم رہیں گے تو ہم ایمان والے ہیں اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان نہیں گیا ہاں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھنا ہے لیکن وضوہ نہیں کرنا ہے تو اس کے نماز ہوگی بلکل نہیں ہوگی بلکل نہیں کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وضوہی نہیں کیا تو وضوہ نہیں کیا تو نماز کیونکہ نہیں ہوگی کنریکشن کیا ہے وضوہ و نماز میں کیونکہ ہاتھ پا سب گندا 했어요 نہیں گندہ نہیں یہ صاف ہے صاف ہے بیکھو تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں صاف ہے تو ایک بار صاف کے نا تین چار نہیں ایک بار کر کے بھی وزو کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے وزو میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں دو بار بھی اور بیٹر ہے تین بار کرنا تو آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے نماز کی شرائط ہے نماز کی کنڈیشنز میں سے کنڈیشن ہے کہ وزو ہونا چاہیے وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب لا الہ اللہ کے بھی کنڈیشنز ہیں جیسے یہ چاوی کے تیتھ ہے لا الہ اللہ کی بھی کنڈیشنز ہیں یہ چاوی کام نہیں کرے گی اگر ہم لوگ یہ پینسلز ڈالے اندر تو یہ چاوی کا کام نہیں کرنے والی کیونکہ اس کے اندر کیا ہے تیتھ نہیں ہے اچھا اگر مان لو کوئی لے کر کوئی میٹل کا ٹکڑا اس کے اندر سیم ایسی کیس بن ایسی کے ایسی کنڈیشنز لگا دے تو ہوگا تو چاوی چلے گی چاوی چلے گی نہیں چلے گی آپ کو پتا ہے چاوی کے میکرز ہوتے ہیں کی میکرز وہ لکھے بناتے ہیں سیم کاپی بنا کے دیتے ہیں تو وہ سیم تیت ایسے بناتے ہیں بگ سمال سمال بگ وہ ایسے کے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کیا کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہمارا لا الہ الا اللہ قائم رہے برابر رہے تو لا الہ الا اللہ تاکہ ہمارا باقی رہے برابر رہے صحیح رہے اس کے لئے اس کی کنڈیشنز فلفل کرنا ضروری ہے میرے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی سب سے بنیاد ہے لا الہ الا اللہ تو کیا کنڈیشنز ہے جاننا ضروری کے نہیں ہے ضروری ہے کے نہیں ہے تو آپ لوگ آج سیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ کنڈیشنز ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج ہی اسے فنش کریں اسی اپیسوڈ میں اور یاد کر کے جائیں انشاءاللہ یاد کر کے جائیں گے اور کتنے دیر تک یاد رکھیں گے ایک گھنٹہ کتنی دیر تک دو گھنٹے پورے دن تک یاد رکھیں گے پورے زندگی زندگی پورے زندگی یاد رکھیں گے بلکل صحیح جواب اس جواب کے لئے آپ کو ملتی ہے ایک چھوٹی سی پینسل تو کب تک یاد رکھیں گے ایک دن زندگی بھائر کیوں یاد رکھیں گے کیونکہ یہ یہ ہے ہم لوگا مسلم اگر اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو مسلم نہیں بن جائے تو ہمارا ایمان برابر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پائنٹ لا الہ الا اللہ کی ساتھ کنڈیشنز یاد کرنے کا ایک ایزی طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پویم ہے ایک 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 چولی ایرابیٹ کا ایک شیر ہے جس کے ذریعے یہ دو لائن کے اندر یاد کر رہا ہے دو لائن کے اندر یہ یاد کر رہا ہے اور ہم لوگ وہ پویم وہ چھوٹی سا جو شیر ہے وہ پویٹری ہے اسے یاد کر لیں گے تو ہمیں ساتھوں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں پڑھتا ہوں وہ پویم ایرابک میں ہے یہ ہاں یہ پویم ایرابک میں ہے الالم والیقین والقبول والانقیاد فضر ما اقول والصدق والإخلاس والمحبہ وفاقک اللہ بما احبہ Translations الالم الالم کا مطلب کیا ہے ایمان لنا الالم 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 کا مطلب کیا ہے knowledge الالم کا مطلب knowledge یقین الالم والیقین والقبول یقین کا مطلب کیا ہے یقین آپ کو یقین ہے یہ بات ہا ماننا مطلب شعر ہے الالم والیقین والقبول قبول قبول کا مطلب جو ہم لوگ مانگتے ہیں ایکسپٹ کرنے ایکسپٹ کرنے قبول کا مطلب کیا ہے ایکسپٹ کرنے الالم والیقین والقبول والانقیادو انقیادو کا مطلب ہے اسے عملی طور پر بھی ایکسپٹ کرنا عمل ایکسپٹ کرنا بلکہ اس پہ عمل کرنا والانقیادو فدری ما اقولو فدری ما اقولو کا مطلب ہے کہ تو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو گے اچھا ساتھ میں بولیں گے آپ لوگ الالم والیقین والقبول اسے بدن میں بولو آپ لوگ بولیے ساتھ میں الالم والیقین والقبول والانقیادو فدری ما اقولو پھر اسے الالم والیقین والقبول والانقیادو فدری ما اقولو والصدق والاخلاص والمحبہ صدق کا مطلب کیا ہے صدق صدق کا مطلب ہے سچائی مطلب سچ اخلاس کا مطلب کیا ہے سنسیرلی مطلب سچی طور پر دل سے مان کر صرف اللہ کے لئے والصدق والاخلاص والمحبہ محبت کا مطلب کیا ہے محبہ محبہ کا مطلب محبت اللہ سے محبت کرنا وفقق اللہ لما احبہ مطلب اللہ تمہیں وہ چیز کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالی جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ تمہیں اس چیز کو کرنے کی توفیق دے توفیق کا مطلب کیا ہے مطلب دل میں اللہ تمہاری دالے کہ تم وہ چیز کرو ہاں تو ہم لوگی سکنلائن بھی یاد کریں گے وَسْصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّ قَالْمَحَبَّ fiscaopa وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَ욱َا قَالحَبَّ repeat وَفَقَكَ اللَّهُ بِمَا خَبَّ وفقق اللہ بما احببا وفقق 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 اللہ بما احببا وفقق اللہ بما احببا وصدق والاخلاص والمحببا وفقق اللہ بما احببا ایک لیمید ہے یہ ہماری زبان ہے اللہ تعالی نے کوران کونسی زبان میں بھیجا؟ اردو میں؟ انگلیش میں؟ انگلیش میں پڑھایا ایرابیک لینگوج میں؟ نماز کونسی لینگوج میں پڑھتے ہیں؟ ایرابیک میں پڑھتے ہیں تو ایرابیک کے اندر ہم لوگ یہ دو لائن یاد کر رہے ہیں تاکہ ساتوں پوائنٹ ایک سات میں انشاءاللہ یاد ہو جائے ابھی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں فورس پوائنٹ کیا ہے؟ فورس پوائنٹ کیا ہے؟ الیلم علم کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بتایا جاتا ہمیں علم کا مطلب کیا ہے؟ علم آپ کے پاس علم ہے اچھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ پینسل اگر میں کہوں نہیں ہے آئسکریم ہے تو آپ مانیں گے؟ کیوں؟ آئسکریم کے شیپ کی نہیں ہے تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس knowledge ہے کہ یہ پینسل ہے اگر مان لوگ کو بہت چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو ہم لوگ بولیں یہ آئسکریم میں بتا تو وہ مانے گا؟ نہیں اگر اس کو بولیں گے یہ آئسکریم تو مانے گا؟ نہیں کیوں نہیں مانے گا؟ مانے گا کیونکہ اس کو knowledge نہیں ہو اگر کوئی بہت چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ پینسل کسے بولتے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم ہے آئسکریم کسے بولتے ہیں اگر وہ آئسکریم کیا ہے اسے معلوم ہے کھایا ہے آئسکریم اس کے پاس knowledge ہے کہ آئسکریم کسے بولتے ہیں اور آپ بولیں گے بیٹا یہ آئسکریم ہے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا لیکن اگر بہت چھوٹا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور اگر آپ اسے غلط بات سکھاؤ جو نہیں سکھانا چاہیے سکھانا چاہیے غلط بات ہے؟ نہیں کیا چیز کی مثال؟ علم knowledge تو آپ کے پاس knowledge ہونا ضروری ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ اگر آپ مان لو مثال کے طور پر رستے چلتے کوئی بھی آدمی ہو پکڑو سنو سنو انکل میری بات آپ صرف ریپیٹ کرو سے لا وہ بولتے لا الہ الا اللہ وہ کہہ دے تو کیا ایمان والا ہو گیا وہ؟ ایمان آگیا اس کے اندر؟ کوئی بھی آدمی کوئی بھی انسان تو نہیں بتا ہے تو علم ہونا ضروری ہے کہ what is the meaning of لا الہ الا اللہ what is the meaning of لا الہ الا اللہ کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائی اللہ کے بنانے والا کون ہے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ آپ کے ہنس کو کس نے بنایا؟ اللہ ہاں آپ کی nose کو کس نے بنایا؟ اللہ آپ کی eyes کو کس نے بنایا؟ اللہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے کس کا بنائیا ہوا ہے؟ اللہ کس نے ہمیں دیا؟ اللہ کون ہے ہر چیز کا مالک ہے؟ اللہ کس کے پاس ہم واپس جائیں گے؟ اللہ کون ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ تو جب سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کسی اور کی ہونی چاہیے؟ نہیں کوئی اچھے انسان کی ہونی چھئے آپ کے تیچر کی عبادت ہونی چھے کس کی عبادت ہونی چھے امام صاحب کی عبادت ہوگی نہیں سب بندے ہیں کس کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے اللہ تو یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کی نہیں نولج لا الہ الا اللہ کوئی بول رہا ہے پارٹ کو بار 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 کوئی چیز بولو تو وہ بولنے لگتا ہے تو پارٹ کو آپ نے بولے لا الہ الا اللہ پارٹ بولنے لگا لا الہ الا اللہ تو پارٹ تو کیا ہوتا ہے ایسے بھی سارے انیملز ہوتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے اختیار کا مطلب چوئیس وہ اللہ کی مرضی پہ ہی چلتے ہیں ہمارے پاس چوئیس ہے ہم چاہے تو گناہ کے کام کریں چاہے تو نیک کام کریں آپ نے کوئی انیمل کو دیکھا ہے جو آ کر سامان بیچ رہا ہے نہیں کہ یہ چیز میں نے آیا ہے انیمل کے پاس سے خریدی ہے پینسل اور اس نے مجھے جھوٹ بول کے بیچا تھا ہاں اس نے آئس کریم بول کے مجھے بیچ دیا ہاں ایسا تو نہیں ہوتا ہے انیملز کے پاس چوئیس نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ مانتے ہیں تو اس کے بعد ماننے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کیا نہیں یہ فرس پوائنٹ کیا ہے سمجھنا سمجھنا ایل ہاں نالج آپ لوگ فالو کریں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی میننگ معلوم ہے آپ کو لا الہ الا اللہ کی میننگ معلوم ہے ہاں معلوم ہے سب کو معلوم ہے ہاں یس اوکے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ العلم والیقین والقبول تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے یقین یقین کا مطلب مانا یقین مطلب آپ کو شعر ہے کہ ڈاؤٹ ہے شعر ہے شعر ہے کہ ڈاؤٹ ہے شعر ہے ڈاؤٹ ہونا چاہیے نہیں ڈاؤٹ کیا ہے معلوم ہے شک شک یعنی کیا کہ آپ کو شک ہے کہ یہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے شک ہے کہ یقین ہے یقین ہے یقین کیوں ہے آپ کو بتایا کیونکہ اتنی ساری نشانیاں ہیں ہر چیز دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے کہ دیکھ کر کے ایک انسان سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا میسنجرز کو بھیجا کیا بتانے کے لیے سچی بات بتانے کے لیے ہم نے کس رسول پر ایمان لائے ہیں ہم نے کس رسول پر ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سارے رسولوں پر ایمان لائے مطلب سب کے سب ایمان لائے کس پر اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر تو ہم نے سارے رسولوں پر ایمان لائے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم نے سب نبیوں پر ایمان لائے تو سب نبیوں نے کیا سکھایا انسانوں کو سب کا ایک ہی پیغام تھا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبد بھرق سوائے اللہ کے اور کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تمہیں بچوں فرس پوائنٹ کیا تھا سیکنڈ پوائنٹ علم فرس پوائنٹ کیا تھا علم نہیں نہیں آپ کو شعر ہے کہ یہ پینسل ہے کیا آپ کو ڈاؤت ہے کہ نہیں ہو سکتا اسکری میں آپ کو شعر ہے کہ پینسل ہے تو یہ آپ کو شور ہے نا لیکن یہ تو پینسل کی بات ہے ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے لئے تو بہت زیادہ اہمیت کے بات ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں بتایا سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے پھر اس کے بعد شک میں نہیں پڑے اس کے بعد شک میں شک ایمان کا اپیزٹ ہے اگر شک ہے تو ایمان گیا ایمان ہے تو شک گیا کیا چاہیے ایمان یا شک ایمان ایمان ہے تو شک گیا شک ہے تو ایمان گیا تو لا الہ الا کی شرطوں میں سے ہے کنڈیشنز میں سے ہے پہلی کنڈیشن کیا تھی علم علم کے بعد سیکنڈ کیا کنڈیشن ہے العلم والیقین والقبول سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے یقین اب مان لوگ کے مثال کے طور پر کسی کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی سچا معبود ہے اللہ کے علاہ کون معبود بھرق نہیں ہے اس کو یقین ہے شعور ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے تو چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا قبول کرنا ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے ضروری ہے آپ نے پچھلے نبیوں کی سٹوری سنے پچھلے نبی جو آتے تھے ساری جو انبیاء مثال بولو نام بولو نام بتاؤ نبیوں کی سٹوری سنے ہیں آپ نے بتاؤ کونس کی مثال بتاؤ نو علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایسا علیہ السلام سب کی سٹوری سنیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام گئے آد قوم کے پاس صالح علیہ السلام گئے ثمود قوم جو وہ کس قوم کی تھے وہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا پھر کیا ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ نبیوں نے سمجھایا صحیح چیز کی طرف بلایا سب لوگ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے سب کے سب لوگ سب زمانے میں مانے کہ سب کے سب لوگ نہیں مانے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے نہیں مانا مانے سب لوگوں نے مانے آپ نے سٹوری سنے مو علیہ السلام کوئی کوئی نہیں مانا کئی سارے نہیں مانے کئی سارے لوگ نہیں مانے قبول کیے ثارت پوائنٹ کیا ہے تو قبول کیے نہیں قبول کیے تو پاس ہوئے کہ فیل ہوئے فیل ہوگا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا سمجھانے کے لیے کیا سمجھانے کے لیے تاکہ وہ ایمان لے آئے تاکہ وہ سچی چیز پر آ جائیں صحیح بات پر آ جائیں کامیاب ہو جائیں کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہے زندگی ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے سیامت کا دن آنے والا ہے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے ریزلٹ آنے والا ہے ہمارے سارے کاموں کا تو آپ کو پتا ہے میرے بچوں کہ وہ سارے لوگ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے ہیں کیوں فیل ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگ قبول نہیں کیا تو فرس پوائنٹ کیا تھا ریپیٹ ریپیٹ آپ سب بھی دہر آئیے انقیاد انقیاد کا مطلب کیا ہے کوئی بلے کہ ہاں میں پاس علم ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برق ہے اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے میں مانتا ہوں مجھے یقین ہے اور زبان سے قبول نہیں کر رہا ہے لیکن عبادت کسی اور کی کریں نہیں بلڈ ہے میں قبول کر رہا ہوں لیکن ایکشن جو ہے نا ایکشن کام جو ہے نا الٹا ہی کریں کچھ اور کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا لا الہ الا اللہ کے ٹاپک میں پاس ہوگا وہ یا فیل ہوگا فیل یعنی کہ پاس ہونے کے لیے کیا ضروری ہے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ تو انقیاد یعنی کہ اس پر عمل کرنا یہ بھی کیا ہے ضروری ہے ہے نا بچوں تو ہوگئے کتنے فینش چار چار کون بولے گا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ ریپیٹ ریپیٹ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ فَدْرِ مَا أَقُولُ کیا ہے تو سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چار پوائنٹ ہوگئے کتنے میں سے سات میں سے سات سے چار پانچوں پوائنٹ وَالْصِدْقُ وَالْصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ تو صدق صدقہ مطلب کیا ہے سچائی کوئے کہ بولے ہاں میں قبول کر رہا ہوں لیکن جھوٹ بول رہا ہے قبول نہیں کر رہا ریحان تم بہت رچ آدمی ہو اگر اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ریحان بہت رچ آدمی ہے اور میں دوسقا کے بلوں گا ریحان میں قبول کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ تو ریحان خوش ہو کے اس کو بہت سائے پیسے دے گا تو یہ آرہا ہے کس لئے آرہا ہے سچ بول رہا ہے آپ کو پتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کہا ہے سٹارٹنگ میں سورہ بقرہ سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے آیت نمبر آنٹ میں انسان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں میں نے ایمان لیا اللہ پر اور قیامت کے دن پر لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کو دھکا دینا چاہتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے آپ کو دھکا دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہیں بے بچوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں میں ایسے جھوٹ بلنے آلے لوگ بھی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں کو جو باہر سے بتاتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اندر سے ایمان والے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں کان بتائے گا ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں جو باہر سے بولتے ہیں ہاں میں ایمان والا ہوں دھوکی باز بولتے ہیں ہاں ، ڈھوکی باز تو ہیں وہ لیکن ان کا ایک نام ہے کیا بولتے ہیں انہیں معلوم ہے؟ انھیں کہتے ہیں منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق منافق مطلب کیا ہے؟ باہر سے کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں анدر سے ایمان والے نہیں نہیں تو سج بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ اننا المنافقین لکاذب shaken منافق یقین befجوم تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ سچے جھوٹے ہیں؟ جھوٹے ہیں جو بولنا صحیح بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو وَالصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ تو صدق جو ففت کنڈیشن کیا ہے صدق یعنی کہ سچ بولیں جو لا الہ الا اللہ جو مان رہے ہیں وہ سچے طور پر مانیں کہ جھوٹے طور پر مانیں گے تو بھی چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا جھوٹے طور پر مانیں گے تو نہیں چلے گا تو ریپیٹ کریں گے سٹارٹنگ سے فرس پوئنٹ کیا تھا وَالْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ وَالصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں سے ہمارے پانچ ہو گئے سکس وہ ہے اخلاص اخلاص کا مطلب کیا ہے سنسیرلی اللہ کے لئے خالص کس کے لئے اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے ماننا ہے علم حاصل کرنا ہے قبول کرنا ہے یقین کے ساتھ قبول کرنا ہے لیکن کس کے لئے اللہ کے لئے پیسوں کے لئے نام کے لئے نام چیئے ہاں افرا کو نام چیئے نام کے لئے کس کے لئے فائدی کے لئے پیچر کے لئے امی کے لئے کس کے لئے اللہ اللہ کے لئے کس کے لئے امان لائے آپ نے کیوں بنایا کس نے آپ کو؟ آپ کو تیچر نے بنایا آپ کو امی نے بنایا کس نے بنایا آپ کو؟ جب ہر چیز کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جب ہر چیز کو کنٹرول اللہ کر رہا ہے تو ساری عبادت ہماری کس کے لئے ہونی چاہیے؟ مخلصین دین دین کو خالص اللہ کے لئے کر دیں دین کس کے لئے؟ اللہ ہاں میرے بچوں یاد اکھو یہ کس کے لئے کر رہے ہیں؟ اللہ سکس پوائنٹ کیا ہے؟ اخلاس فرس پوائنٹ محبہ محبت اللہ تعالی سے محبت کرنا محبت کا مطلب لوف کرنا آپ لوف کرتے ہیں ہمی کو لیکن اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرنا سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا اللہ اللہ کے رسول سے کرنا اللہ کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنے اس کے تعلق سے کرنا تو میرے بھائے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں پر ایمان لاتے ہیں ان کو ان سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالی نے بتایا سورہ بقرہ کی اندر سورہ نمبر دو آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّ رَهُكَ حُبِّ اللَّهِ اور انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اولوں کو شریک کرتے ہیں ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہئے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّهُ بَلِّلَّهِ اور ایمان والے جو ہیں وہ صرف صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں ہاں تو میرے بچوں آپ کس سے محبت سب سے زیادہ کریں گے اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے اللہ اگر آپ نہیں کریں گے اللہ سے سب سے زیادہ محبت تو آپ فیل ہو جائیں گے کیونکہ اگر چاوی کیا اگر معلوم ہے آپ کو ایک بھی داعت توڑ گیا چاوی فیل ہو جائے گی آپ کی ساتھ کنڈیشن میں سے ایک ڈراب ہو جائے چیئے ہے تو پاس ہوں گے فیل ہوں گے فیل پاس ہوں گے فیل ہوں گے یعنی پاسنگ مارک کنے مالو میں آپ کو اس میں سیون میں سے پاسنگ کتنے ہیں پاسنگ مارک کتنے ہیں چھے سات میں سے کتنے پاسنگ ہیں چھے چھے نہیں پچ پانچ نہیں سات میں سے سات سات بالکل سہی جواب سات میں سے سات سات تو سات چھئیے یہ داعت کتنے چھئیے اتنے سب میں سے ایک دو توڑ دیں گے چلے گا کتنے چاہیے ہنڈر پرسنٹ چاہیے مطلب مارکس پاسنگ مارکس کتنے ہیں سات میں سے سات تو ہم لوگ سات و ایک بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ اور آج کا پروگرام ختم کریں گے سب بچوں سات میں ریپیٹ کریں یاد کریں گے اور یاد رکھیں انشاءاللہ کب تک ایک دن زندگی بھار انشاءاللہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے اور ہمارے آج کی اپسوڈ ختم کریں گے علم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول والصدق والاخلاس والمحبہ وفقق اللہ بما احبہ علم یقین قبول عمل اس پر ایکشن سچائی سچائی اخلاص اور اللہ سے محبت سچائی اخلاص اللہ سے محبت اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی ساری شرارت پوری کر کے پاس ہونے والوں میں سے بنائیں فیل ہونے والوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نہیں بلکل نہیں بنائیں اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کی اپسوڈ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قلعہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سچائی